نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گڑھ کا نمبر ون بولیٹن سوپر فاسٹ چھتیز گڑھ اور سب سے پہلے خبر چیرمیری سے بڑی خبر ہے پردیش کے چار میڈیکل کالیج میں اگلے سطر سے پڑھائی ہوگی منندرگڑ جانجگیر چامپا کبیر دھام میں پڑھائی ہوگی گیدم میڈیکل کالیج میں اگلے سطر سے پڑھائی ہوگی سواستی منتری شیام بیہاری جیس وال کا یہ بڑا اعلان ہے میڈیکل کالیج بھون درمان کے ٹینڈر جاری کر دیے گئے ہیں میڈیکل کالیجوں کے لیے بارہ سو بیس کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں اور اگلے سطر سے چار میڈیکل کالیجوں میں پڑھائی شروع ہو جائے گی منندرگڑ سامودائک سواست کندر میں دو سو بیس بیڈ کا اسپتال بھی ہوگا سجیت شاہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سجیت یہ بہت بڑی خبر چار میڈیکل کالیج اگلے سطر سے وہاں پڑھائی شروع ہو جائے گی بڑا اعلان ہے سواست منتری کا جی بلکل سواست منتری شیام بیہاری جیس وال آج چھرمیری میں پریس کانسینڈ رید کر انہوں نے جانکاری دی ہے خاص کا نیو جیٹین سے بات کرتے ہیں انہوں نے جانکاری دی ہے کہ نوراتری کا جو ہے پاون پر وہ چل رہا ہے اور نوراتری میں پردیس کے لئے ایک بڑی سوگات ہے منندگر جانجگیر چاپا کبیر دھام اور گیدم کے لئے جہاں چار میڈیکل کالیج جو ہے نئے وہ جو ہے اگلے سطر سے پڑھائی بھی چال ہو جائے گی سانتھی جو ہے ٹینڈر پر کیا جو ہے وہ آج جو ہے کھل گیا ہے اور آج سے جو ہے بارہ سو بیس کروڑ جو ہے اس کے لئے راسی بھی جاری کر دی گئی ہے دو سال کا جو ہے سمیہ دیا گیا ہے دو سال کے اندر جو ہے یا جو میڈیکل کالیج بن کر تیار ہو جائے گا سواس منتری نے یہ جانکاری دی ہے سانتھی منندگر جو سمدائی سواس کے اندر ہے وہاں جو ہے دو سو بیس بیستر اسپتال بنے گا وہاں پہ میڈیکل جو ہے چھاتر جو پڑھائی کریں گا وہاں پہ جو ہے پریکٹیس بھی کریں گے اس کے لئے اتریس کچھ ساتھے ڈیم اپ کے لئے ڈیم اپ مد سے چار کھڑوں کی راسی جاری کی گئی ہے تاکہ وہاں پہ اتریس کچھ اور دو سو بیس بیستر اسپتال کے لئے آدھونک کرن کے لئے وہاں پہ جو بیوستہ ہیں وہ لگائے جائے سواس منتری سامبر جیسوال کا لگتار جو ہے یہ دورہ بھی کر رہے تھے منندگر کا اور میڈیکل کالیج کا نیچھنڈ کر رہے تھے جو لگتار جو جمین نیچھنڈ کے تمام جو پرکریتی وہ پوری کر لی گئی ہے اب جو ہے ٹینڈر کے بعد یہ اب قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ دو سال جو سمیں ہے وہاں جل سے چالو ہو جائے گا اور پردیس کے لئے ایک بڑی خوش سال ہے جی بلکل بڑی خوش کبری ہے پردیس کے لئے چار میڈیکل کالیج میں اگلے ستر سے پڑھائی بھی شروع جائے گی اس کے لئے بڑا جو ایماؤنٹ ہے وہ بھی ریلیز کر دیا گیا بارہ سو بیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں یہ سواست منتری بتا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سجیت اس پوری جانکاری کے لئے خبر کبردہ سے جہاں کار سے پولیس نے دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے کیش برامت کیا یہ پیسے جوہاں کار سے لے کر جا رہے تھے تب ہی پولیس نے انہیں پکڑا جب یہ وقتوں سے کیش سے سمبندھ دستاویز پولیس نے مانگے تو وہ کوئی بھی دستاویز نہیں دیکھا پائے فلال پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں گی چلفی تھانا علاقے کے آپ کاری چیک پوسٹ پر سندگد گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اسی دوران منڈلا کی طرف کار آ رہی تھی جسے روکا گیا اور چیکنگ کی گئی تو اس میں پانچ پانچ سو کی نوٹوں سے بھری تھیلیاں ملے پیسے گرنے کے لیے مشین بھی مگوائی گئی تب پتہ چلا کی دو کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار روپے کیش ہے یہ تو نگت پیسہ بہت بڑی ماترہ میں کیسے لے جا رہا تھا یہ اس کی ایکسکلوزف تصویریں جب یہ کیش پکڑا گیا مشین سے اس کیش کی گرنیتی کی گئی ہے کوردھا میں کچھ ایوکوں کے پاس سے اتنا بڑا کیش دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے برامت کیا گیا ہے اور اب پولیس جانچ کر رہی آخر یہ کیش کہاں سے اور کیسے کس مقصد سے لے جایا جا رہا تھا تو یہ ایکسکلوزف تصویریں ٹی وی سکرین پر آپ کے کار سے دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے کیش برامت گیا ہے ایکسی ہے ایکسی ہے ایکسی ہے ایکسی ہے تو اس سوچنا پر چلپی پولیس کے دوران لاکے بندی کی گئی لاکے بندی کے دوران دو بیکٹی پکڑے گئے اور ان کے گاڑی سے پیسے برامت کیے گئے اس کے سمبن میں ان سے بیشتریت پوچھتا چکی گئی اس کے سمبن میں دستاویج کی مانگ کی گئے ان کے دوران کوئی بھی موقع پر تستاویج نہیں اپلاکت کرائی جا سکا اس پر اس کو جبت کیا گیا ہے اور جبت کرنے کے پاس چاہت میں انکم ٹیکس وہاں کو سوچنا دیتی گئی ہے آگے کی بیدانی کاروئی انکم ٹیکس وہاں کے پر دیتی تو کوردہ سے یہ دو کروڑ ستائیس لاکھ کا کیش برامت ہوا ہے کچھ ہی وقتوں کو بھی پکڑا گیا ہے پولس اب تمام چھانبین میں جھوٹی ہوئی ہے اور یہ ایکسکلوزف تصویریں ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر مشین مگانی پڑی دراصل اس کیش کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اور دو یہ وقت بھی پکڑے گئے ہیں آخر اس کیش کا کیا کیا جانا تھا کیا مقصد تھا یہ جانچ جاری ہے پانچ پانچ سو کے نوٹوں سے بھری تھیلیاں ملیں ادھر دوبائی میں رہ کر سٹھے کا سامراج چلا رہا مہادیو ایپ کا پرموٹر سورف چندراخر گرفتار کر لیا گیا ہے انٹرپول کی ریڈ کارنر روڈ نوٹس پر سورف چندراخر کو دوبائی سے گرفتار کیا گیا ایڈی کے انوروت پر انٹرپول ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا تھا سورف چندراخر کی گرفتاری کیلئے ویدیش منترالے اور گری منترالے بھی کوششوں میں جھٹا تھا سورف چندراخر کو جلد ہی بھارت لائے جا سکتا ہے 20,000 کروڑ کے سٹے کا سامراج کھڑا کیا ہے مہادیو سٹا ایپ کے ذریعے کرکیٹ سے لے کر چناؤ تک پر سٹا لگایا جاتا تھا جب سٹے کا دھندہ اوچائیوں کو چھونے لگا تو سورف چندراخر نے دوبائی سے سٹا چلانا شروع کر دیا چندراخر کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی اور اب جا کر اس کی گرفتاری دوبائی سے ہوئی ہے سورف چندراخر چاہے وہ سورف چندراخر ہو چاہے وہ پلے ہو چاہے آنے کئی لوگ ہیں چاہے آنے کئی لوگ ہیں جس کو لے کر کے چھتیزگڑ کا پولیس ویبھاک لگاتا اور سکریتا کے ساتھ میں کام کر رہا ہے اس کے سراغنا کی گرفتاری دوبائی میں ہوئی ہے سماچار پتروں کے مادھیام سے پتا لگا ہے اور بھی اس میں جتنے لوگ انوارلمنٹ ہیں ان سب کی اوپر کاروائی لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کرتی رہے گی ابھی تک کتنی کاروائی کی ہے کتنے ایف آئی آر کی ہے اس مسئلے پر بتا دیں کیونکہ مہدیو ایپ کے خلاف میں سب سے زیادہ کاروائی ہماری کانگریس کی سرکار میں ہوئی ایف آئی آر ہوا گریبتاریاں ہوئی اور مہدیو ایپ روکنے کے لیے ہماری سمجھ میں کیندر شرکار کو ہماری سرکار نے چٹی بھی لکھی جس طرح سے دوبائی میں سورپ چندرکر کو گرفتار کیا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں ایڈی کے دوارہ اسے جلد سے جلد بھارت میں لانے کی کوشش کی جائے گی اس کے پرترپن سے سمندھی تمام جوب چارکتہ ہیں اس کو پورا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کا پیاس کیا جائے گا کہ جب سورپ چندرکر جو ہے کن کن لوگوں کے سمپرک میں تھا کس طرح سے اس ماملے پر کئی بڑے بڑے راج لیتا ہوں اور بیروکیٹ کا وہ سہارہ لیتا تھا تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ماملے میں جیسے جیسے تفتیش کا دارہ آگے بڑھے گا آنے والے دنوں میں کئی بڑے کھلا سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور چھتیز گھڑ کی دارمک نگری کہے جانے والے راجنات گاہوں کے ڈونگر گھڑ سے دو اشلیل ویڈیو سامنے آئے یہ دونوں ہی ویڈیو اس سمیں سامنے آئے جب نوراتری کا تیوہار چل رہا ہے اس میں ایک ویڈیو کپل کا کس کرتے ہوئے ہے تو وہیں دوسرا کن نروں کا پوری طرح نگن ہو کر ہنگامہ کرنے کا ہے تو یہ دو تصویریں شرمسار کرنے والے سامنے آئے ہیں دونوں راجنات گاؤں سے ہیں یہ تصویریں ایک نوراتروں کے دوران مندر کے پیچھے ایک کپل کس کرتے ہوئے نظر آیا دوسری تصویر دیکھیں آپ کننر ہنگامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کننر نے پورے کپلے اتار کر جم کر ببال بھی کٹا ہے تو راجنات گاؤں کے چھوٹا مندر میں اشلیل لتا کا ایک ویڈیو سامنے آیا پیمی جوڑا دونگرگر کے چھوٹے بملیشوری مندر میں اشلیل حرکتیں کر رہا ہے اس کا ویڈیو کسی نے موبائل میں بنا لیا اور وائرل بھی کر دیا نیوزیٹین اس ویڈیو کی پوسٹی نہیں کرتا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے راجنات گاؤں میں دکاندار اور کنروں کے بیچ ویواد ہو گیا اس کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا کنروں نے کپڑے اتار کر ببال کر دیا کئی گھنٹوں تک ہنگامہ ہوتا رہا یہ ویڈیو بھی اب جم کر وائرل ہے نیوزیٹین اس ویڈیو کی بھی پوسٹی نہیں کرتا پورا معاملہ ڈنگرگڑ کے ریلوے سٹیشن کے پاس کا بتایا جا رہا ہے کافی دیر تک یہ ہنگامہ ہوتا رہا ویڈھمتری کے ڈی پی ایس سکول پربندھن نے اپنے سٹاف شریمالی رائے کو نوکری سے برخواست کر دیا ساتھی ارجنی تھانے میں ریپورٹ بھی درج کروائی ہے ایک دن پہلے ہی سکول کے آئی ٹی انچارج دوارہ ایک چھاتر کی ٹوین میں پیٹائی کا ویڈیو بارل ہوا سکول سے ایک سو پچاس بچوں اور سترے شکشکوں کا گروپ نینی تال گیا تھا وہاں سے لوٹتے سمیں شریمالی رائے نے بچے کو پیٹا تھا سکول پربندھن کی شکایت پر ارجنی تھانہ پولس نے بھی اف آئی آر درج کر لی ہے گھٹنا ٹرین کے اندر اور دلی کے آس پاس کی ہے اس کارن اس معاملے کی جانچ ریلوے پولس کر رہی ہے اسکول پربندھن پالک سے ملا باتچیت کیا پالک سے میٹنگ بھی ہو گئی ہے ان کی کار اسکول پربندھن اور پالک ملکے اف آئی آر کرنے کا اصطر کارا ہے اسی کارا ہمیں یہاں تھانے میں اف آئی آری کرنے آئے ہیں اور اس کو نسکاشید کردی ہے جو اور کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی پرمنہن کرے گا سورج پر کے سلکہ گاؤں میں راجز پملے نے سرکاری زمین سے اتھی کمہ ہٹایا سلکہ گاؤں کی لگ بگ دو ایک اور زمین پر اویر طریقے سے گھر بنا لیے گئے تھے اور پھر کھیتی کی جا رہی تھی ہائی کورٹ کے آدیش پر سڈی ایم راجز پل ویبھاگ اور پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ کر ارتی کرمان ہٹایا اور بلڈوزر چلا دیا بلڈوزر ایکشن میں سے گاؤں میں ہر کم بچا ہوا ہے موسیقی اور راجز سپرساسان اگرام پنچات کے دوارہ سے ایک تو اسے پریاست کر رہی اتھکرمن ہٹانے کاروہ ہی کی جاری ہے منشاتر ٹھک کےکے شریواستو اور رائپور پولس کو لگاتار چھکا رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ٹھیکا دلانے کے نام پر پندرے کروڑ کی ٹھگی کا یہ مابلہ ہے آروپی لگاتار لوکیشن بدل رہا ہے پولس نے اسے بھگوڑا بھوشت بھی کر دیا ہے اس پر دس ہزار روپے کا اعنام بھوشت کیا گیا ہے آروپی کےکے شریواستو نے پانچ بینک خاتوں کا اپیو کیا ہے اس میں تین سو کروڑ کا لین دین ہوا ہے یہ خاتے ای ویس مکانوں میں رہنے والوں کے نام پر ہیں پولس نے اس کی جانچ آئے کر ویباق کو سوپ دیا ہے آروپی پریوار سہت فرا کےکے شریواستو اور اس کے بیٹے کے خلاف پندرہ کروڑ کی دھوکہ دھڑی کا مکرمہ درج ہے اس میں دس ہزار روپے کا ایک